آج میں شکشیت کے بارے بات کرنے جا رہا ہوں ان کا نام ہے دباکی کمار بوس آپ ایٹی نائنٹی ایٹ میں پیدا ہوئے اور نائنٹی سیمٹی ون میں فوت ہوئے اور آپ نے فلمی زنگی آغاز ایز ایکٹر کیا آپ ایک مشہور وکیل کے بیٹے تھے اور مہتنہ گاندی سے بہت زیادہ متاثر تھے اور آپ نے اپنی تعلیم کو ادھورہ چھوڑا اور آپ نے سچا کہ میں اپنی زنگی خود بناوں گا آپ نے اپنا پہلا کام جو کیا آپ نے مارکیٹ میں تولیے بھیچنے شروع کیے پھر ایک اخبار کو ایڈیٹ کرنا شروع کیا شکتی کے نام سے اور اس کے بعد آپ کلکتہ میں فلم ڈیریکٹ کرنے کا کام آپ نے شروع کیا اور کلکتہ سے پھر آپ بومبے آگئے اب فلم ڈیریکشن میں اتنا آپ نے کمال حاصل کیا کہ اس دور کے سب سے ٹاپ کے ماین آل ڈیریکٹر بنے اور اس دوران آپ نے بشمار بنگالی فلمیں ڈیریکٹ کی مارکتھی فلمیں ڈیریکٹ کی تامل اور ہندی بھی آپ کے فلم ہے چاندی داس جو 1932 میں ریلیز ہوئی آپ نے ڈیریکٹ کی اور اس میں پہلی دفعہ کسی فلم میں بیک گراؤنڈ موزک استعمال کیا گیا آر سے بورل کا رائے چاند بورل پھر آپ نے سیتا ڈیریکٹ کی جو اس ٹیڈیا کمپنی کے بینر کے نیچے بنی اور اس طرح فلمیں ڈیریکٹ کرتے چلے گئے اور آپ کو پتما شریع آوارڈ بھی ملا اور آپ کو سنگیت ناتک اکیڈمی آوارڈ بھی ملا اور آپ کو انڈیا کا سب سے بڑا آوارڈ دادا سب پھال کے آوارڈ بھی ملا اب آتے ہیں آپ کی فلموں کی طرف جو فلم آپ نے ڈیریکٹ کی پانچہ سار شیڈو آف دیڈ اپرادی نشیر داک چندی داس پورن بھگت میرا بھائی راج رانی دولاری بھی بھی سیتا بدیاپتی اپنا گھر کرشنا لیلا اللہ اللہ کانندہ چندر شکر کوی اور جو فرم آپ نے ازی رائٹر جو لکھی اور میں فلیمز آف فلیش اپرادی کلپریٹ چندی داس سونر سنسار اور ازی ایکٹر آپ نے اس کو لکھا بھی اور اس میں کام بھی گیا فلیمز آف فلیش ایک بنگالی مووی تھی پنچہ سار چریتہ رہے اور یہ تھی کہانی ہندوستان کے مشہور ڈیریکٹر پہلے فیمز ڈیریکٹر دباکی بوس کی دباکی کمار بوس اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کو اختتام کرتا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کا لائک کیجئے بہت شکریہ دباکی کمار بوسیقی دباکی کمار بوسیقی موسیقی